امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار تاسو ٹول زندہ بات دیرہ میرے بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نسطائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں ہیں سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا سطر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایکاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی ایک کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس بلک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل امران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو امران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا اسعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سرکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاسچید کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر دیوڈیشنل کمیشنل بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جوڈیشنل کمیشنل مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ہتم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آئے تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڈا انہوں نے دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلہ مطالبہ ہمارا اگلہ مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزار سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہا سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کریا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف ویلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشیتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی کانور کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق کی مانگتے رہیں اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ میں اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان ریہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرپشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزدار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ بھمکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرشر کا خاتمہ کرو گے نائنسافی کے خلاف آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئیں نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیر چولی نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک اوہ دا سے نارا ہوئے ہو دا سے نارا ہوئے ہو چاہی مران خان دے پا جیل چے واروی ادا لوٹا گان دا فراڈیاں دا ڈا گوگان دیکھ پالے والوں چے دے واروی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حدری پاکستان عمران تیرے چاری سار عمران تیرے چاری سار عمران تیرے چاری سار آسو ٹول زندہ بات travel